سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں ساتھیوں کو خوشحامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے اور حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ باقیدگی کے ساتھ تواتر کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان اقدامات کا پتہ چلے جو حکومت خیبر پختون خواہ کی طرف سے وزیرعالہ جناب محمود خان صاحب کی سربراہی میں عوام کی فلا اور بیبوت کے لیے کہہ جا رہے ہیں ہم نے محکمہ اطلاعات کی طرف سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور آج اس سلسلے کی پہلی میڈیا بریفنگ ہے کہ حکومت کے تمام صوبائی حکومت کے تمام محکمیں آپ کے سامنے اپنی پرفارمنس جو گزشتہ ایک سال ٹیڑھ سال دو سال ڈیپینڈ کرتا ہے جس جس محکمہ کے پاس جتنے جتنے کام ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں جو متعلقہ منسٹر صاحب ہوں گے وہ ہوں گے اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اپنے محکمے کے حوالے سے اہم اقدامات آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ پھر ان سے سوال جواب کریں تو آج اس سلسلے میں سب سے پہلے شارام خان صاحب جو ابتدائی اور سانوی تعلیم کے محکمے کے صوبائی وزیر ہیں ان کو آج ہم نے تکلیف دی ہے حالانکہ وہ اپنی باقی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہیں لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ آئیں اور آج میڈیا کو آپ تعلیم کے شعبے میں ہونے والے اقدامات پر بریف کریں میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جب یہ شارام صاحب اپنی بات ختم کریں تو سوالات آپ ضرور کریں لیکن اگر سوالات اس موضوع سے متعلق ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ مجھے پتہ ہے اور تجربہ بھی ہے کہ بعض وقت سوالات ادھر ادھر شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پہ فوکس رہے تاکہ جو مقصد ہے اس بات کا کہ ہم محکمہ تعلیم کی کار کردگی اور اقدامات عوام کے سامنے پیش کریں وہ مقصد جو ہے ہم حاصل کر سکیں تو اوور ٹو شارام خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سارے بھائیوں کو اوور آل تو خیر آپ کو پتہ بھی ہوگا کنٹینیوسلی ایوری ناو اینڈ جو انیشیٹیو آتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کل اور اسے میرے سارے بھائی واقف بھی ہیں اور اس میں آج کل جو ہم ایک سب سے پہلا اور بڑا بنیادی جو انیشیٹیو ہے وہ سیکنڈ شفٹ کا ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ تقریباً کوئی گیارہ سو تئیس سکول ابھی تک سیکنڈ شفٹ میں پورے خیبر پختونخواہ میں ہم نے سٹارٹ کر دیئے ہیں اس کے لیے تقریباً کوئی پانچ ہزار ٹیچر پیرنٹ ٹیچر کانسل کے تھو ہائر کیے جائیں گے جس میں سے چار ہزار بچے اس میں ابھی تک ان رو ساری تقریباً کوئی پانچ ہزار ٹیچر ہائر ہوں گے اور اس میں یہ سارا آن لائن ہم کریں گے پیرنٹ ٹیچر کانسل کے تھو اس میں تقریباً کوئی ایک لاکھ سے زیادہ ٹیچرز نے اپلائی کیا ہے ان کا آٹوماتیکلی یہ ویب سائٹ پر اس کی میرٹ لسٹ بنتی ہے جس کو فردر ڈی اوز اور کنسرن سکول کے ساتھ شیئر کیا جائے گا وہ ساری پروسس مقصد یہ ہے کہ سیکنڈ شفٹ بہت سارے آپ کو پتا بھی ہے کہ جس میں صبح بچے کام پہ جاتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے فیمنی میں ایک بندہ کمانے والا کوئی بڑا ہوتا نہیں ہے تو بچے جاتے ہیں یا والد کے ساتھ دکان پہ کام کرتے ہیں ورکشاپ پہ کام کرتے ہیں تو ان کی تعلیم ضائع ہوتی ہے الحمدللہ وہ بچے ابھی سیکنڈ شفٹ میں بہت سارے سکولوں میں ہم اس کی ویڈیو بھی منا رہے ہیں ہم آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے مختلف چینلز جو اویلیبن ہو کہ ہم ان سکولوں میں جائیں اور آپ کو ہم دکھائیں کہ وہ بہت سارے بچے ابھی سیکنڈ شفٹ میں صبح والد کے ساتھ کام کرتے ہیں کسی بھی مجبوری کے تحت اور دوپیار کو وہ اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھ رہے ہیں الحمدللہ اوورکراوڈڈ سکول کو ہم نے اس میں کنورٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ فار فلانگ ایریاز میں جو سکولز تھے اس کو ہم نے قریب سکول کا اپگریٹ کر کے اس کو ہم نے کنورٹ کیا اس کے ساتھ چھبیس لاکھ سے زیادہ بچوں کا فنیچر دے رہے ہیں انشاءاللہ تقریباً ساڑھے چھبیس لاکھ بچوں کو جو ہم نے پروسس کیا چھے عرب کی لاغت سے خیبر پختونخواہ کے سارے ازلاع میں انشاءاللہ اور مرش کے لیے ڈیٹیل آ گئی ہیں انشاءاللہ ہفتے دو کے اندر وہ ڈیٹیل بھی ہم شیئر کر کے چیف منسل سے اپروور لے کے ادھر بھی انشاءاللہ ہم ہر بچے کو اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں کوئی بچہ ٹارٹ پہ نہ بیٹھے وہ بائزت طریقے سے کمرے میں کرسی پہ بیٹھے اور طریقے سے بیٹھے عجیب سی بات ہے کہ ساتر بہتر سال ہو گئے وازادی کو آج بھی بچے ٹارٹ پہ بیٹھتے ہیں اور دی پیرڈ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن اس بنیادی ضروریات کو اگنور کرتے گئے الحمدللہ وہ خیبر پختونخواہ کی تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کا ویجن ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سکول میں فنیچر سے بھی بنیادی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیچرز ہیں اور ٹیچر کی ہائرنگ کوئی بھی سکول سکول ہوتا ہے جب ادھر سٹورنٹ ہوتا ہے اور ادھر ٹیچر ہوتا ہے تو اگر آپ ٹیچر نہ پروائیڈ کر سکے تو سکول میں بچوں کا سال زیادہ ہوتا ہے ساڑھے تئیس ہزار ٹیچرز ہم ہائر کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ میں ایٹا کے تھرو وہ سارا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے ہر سکول کے ہر کلاس روم میں ہم ٹیچر پروائیڈ کر سکیں اور اس پہ پورا پروسس چل پڑا ہے اور انشاءاللہ آل کیڈرز جو ہیں پی ایس ٹی سے لے کے جتنے بھی کیڈرز ہیں سیونٹین تک ایٹین تک وہ ساروں کی ہائرنگ سیونٹ سکسین سیونٹین تک وہ پروسس میں ہیں اس کے ایک اور کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس پہ بیک اینڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو سیکنڈ شفٹ کے علاوہ کوئی ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے کوئی لیف پہ جاتا ہے کوئی ڈپورٹیشن پہ جاتا ہے تو بھی یہ پروسس ہم نے سٹارٹ کر چکے ہیں بیک اینڈ پہ ہم اپنی وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ کتنے ٹیچر سال میں ریٹائر ہوتے ہیں یا ان کی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے تو اسی دن اس کے نیکس دن ہم پہلے ٹیچر کاؤنسل کے تھرو ہر سکول میں خیبر پختون خواہ کہ ہم ٹیچر پروائیٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا مشن ہے اور اس کی طرف ہم چل رہے ہیں تو اس تئیس ساڑھے تئیس ہزار کے علاوہ ان ٹیچرز پہ بھی ہمارا بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہفتے دو میں جو جیسی وہ ڈیٹا تیار ہوگا اور اپروول ہو جائے گی ہم آپ کے ساتھ دوبارہ وہ شیئر کریں گے اس کے علاوہ سنگل ناشر کریکلم الحمدللہ اس گورمنٹ کا پرائم منسٹر کا ویشن ہے اور وہ وہ امپلیمنٹیشن اس کی جاری ہے اس پہ کام چل رہا ہے ہلکا بستہ ایکٹ اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سلو ہے کیونکہ اس کی ابھی رولز کی اپروول ہوئی ہے لیکن وہ الحمدللہ گراجولی وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا پروسس امپلیمنٹیشن کا تھوڑا لمبا ہے کیونکہ اس کو ہر ٹیچر کو کنونس کرنا پڑے گا اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا پرائیوٹ سکول کا تھوڑا سا ایشو پچھلے دنوں بھی کچھ بھائی اس پہ بڑی انہوں نے ڈیٹیل پروگرام کیا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم لگے ہوئے اور ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اس پہ بھی کنٹینیوسری میٹنگ کر کے اور کانسلنگ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم لے کے جائیں ایک اور بنیادی مسئلہ جو ٹیچرز کا ہوتا ہے ٹرانسفرز کا پوری دنیا میں آپ بہت سارے لوگ میڈیا سے باقی بھی ہر جگہ سے ہمیں لوگ ملتے ہیں دوست ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر کروا دیں یہ ٹرانسفر منسٹر کا کام نہیں ہے یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے آٹومیٹڈ ہونا چاہیے کوئی بھی ٹیچر کہیں پہ جانا چاہتا ہو ایک سیٹ سسٹم ہونا چاہے الحمدلللہ ہم نے ای ٹرانسفر تقریبا ساری چیز اس میں ڈال دی ہیں چند اس طرح کے جو ٹرانسفرز سے جو نہیں تھے اس کے لیے ہم نے سسٹم ڈبلپ کیا کہ کوئی ٹیچر گھر بیٹے آن لائن اپلائی کر سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کو بتا سکتا ہے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتا ہے کہ جی مجھے یہاں پہ ایشو ہے اور مجھے فلانی جگہ پہ جانا ہے یا کہیں قریب جانا ہے تو وہ آن لائن اپلائی کرے گا انشاءاللہ اور ایک کمیٹی ہوگی جو اس کی جو ہے ریکویسٹ کو سکروٹنائز کرے گی اس کو دیکھے گی اور جنورلی اس کو جو بھی اس کا حق ہوگا فی میل ہوگا میل ہوگی یا میل ہوگا اس کی ٹرانسفر اس کے مطابق کر دی جائے گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام جاری ہے اور اس کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پروگرام ہم لا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر سکول میں اس پہ تینڈرنگ پاسس میں ابھی چلے جائیں گے انشاءاللہ ڈیٹا ہم نے اکرتا کر دی ہے اور خیبر پختونخواہ کہ ہر سکول میں ایک ٹیبلٹ ہوگا جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے بچے ہیں کون سے بچے ہیں کیا ان کو پڑھایا جاتا ہے کتنے وہاں پہ ٹیچر ہیں کتنے پوزیشنز خالی ہیں کتنے بھرے ہوئے ہیں کتنے ٹیچر ایپسنٹ ہو یا کتنے ٹیچر لیف پہ جا رہے ہیں کتنے ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے ریال ٹائم ہر سکول سے ہمیں ڈیٹا ملے گا یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ پالیسی لیول پہ ہمیں ریال ٹائم انفرمیشن جتنی ایکورٹ انفرمیشن اور گراس روٹ گراس روٹ سے آئے گی ہر سکول سے اس پہ ہم ٹھیک ڈیسیجن لے سکیں گے تو اس فائنل سٹیجز میں انشاءاللہ اس کے ٹینڈر ابھی ہو جائیں گے اور اس سے بڑا ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں بڑا ایمپروومنٹ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ارلی چارل ہڈ پروگرام کے تین ازار کمرے ہم بنا رہے ہیں وہ فائنل سٹیجز میں ہیں جس میں اس پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی دو ازار لگائے تھے بنائے تھے ہزار تین ازار ایک ہیں اور سولہ سو اور کمرے ہیں تو تقریباً کوئی چھانیس سو کہ پانچ ازار کے قریب ہم انشاءاللہ ای سی رومز ارلی چارل ہڈ پروگرام ہم پرائمری سکول میں ہم بنا رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر سکول میں ارلی چارل ہڈ کا ایک کمرہ ہو نہیں جو کتنے کمرے بن رہے ہیں سکول بن رہے ہیں اس میں تو ڈے ون سے ہی ارلی چارل ہڈ پروگرام کا ہم پروائیٹ کر رہے ہیں بورڈ اگزامنیشن ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کی بورڈز کے ساتھ کام ہوتا ہے ہر بورڈ میں تقریباً ہم نے کہہ دیا ہے اور کچھ میں ہو گیا اور کچھ میں پروسس میں ہے سٹوڈنٹ فسیلیٹیشن سینٹرز ہم بنا رہے ہیں سٹوڈنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر اگزامنیشن بورڈ میں تاکہ وہ ون سٹاپ شاپ ہو وہ آئے ایکسپ اپلیکیشن لے ان کا جو کام ہو بیک کینگ پہ بورڈ کرے گا اسی ونڈوز سے چند دنوں بعد وہ آکے اپنی اپلیکیشن یا جو بھی ان کی ریکویسٹ ہے وہ کر سکتے ہیں ایک اور چیز کیونکہ کوویڈ بھی ہے ٹکنالوجی کا دور ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی میں نے اس وقت آئی ٹی تھا عاطف ایڈوکیشن منسٹر تھے تو ہم نے مل کے آئی ٹی ویتنام میں جا کے انام بھی جیت کے آئے تھے اس پروگرام کو ہم سکیل اپ کر رہے ہیں تقریباً بارہ سو سکولوں ہم لے کے جا رہے ہیں تقریباً کوئی دو سے دھائی تین لاکھ بچے تین لاکھ تقریباً تین لاکھ کے بچے سالانوں سے مستفید ہوں گے اور وہ ہم نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ پروگرام شفٹ کر لیا ہے اس بجٹ میں اور اس کو اس کی اپروول ہو گئی ہے اور اس کی ابھی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی فول سوئنگ میں اور ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی آہ گریڈ سکس ہے ٹیکنالوجی جو بچے خواہش مند ہیں جن کو جو جو چاہتے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے تاکہ وہ ایپ ڈیولپمنٹ یا اے آئے آٹیفیشن انٹیلیجنس یا کوئی بھی اور جو ان کی ٹریننگ ہو بنیادی ان کو ہم اس پر ٹرین کریں گے بچپن سے ہی تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو نہ کہ سارے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے بلکہ کوئی بچے ٹیکنالوجی کی طرف بھی جائیں اور اگر وہ انجینئر ڈاکٹر بھی بنے تو ایلٹیس ان کو ٹیکنالوجی سے وہ آراستہ ہو ان کو پتہ ہو اور وہ آہ ان کو نالج ہو اور یہ سارے سرکاری سکول کے بچے ہوں گے یہ وہ بچے ہیں جو بالکل نگلیکٹڈ تھے یہ وہ ساری چیزیں ان بچوں کیلئے ہو رہی ہیں کوڈڈ مائنڈز کے ساتھ ہم نے مویو سائن کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں بچوں کو سکولوں میں کوڈڈ پڑھائی جائے گی اور اس سے بچے مستفید ہوں گے اس کے ساتھ گرلز کمیونٹی سکولز تقریباً پینتیس سو ہیں اور اس پہ کام جل رہا ہے دو تین اور چیزیں ہیں سمارٹ سکول کا کانسپٹ ہے جس میں ہم ہو پیٹی سیون کے ساتھ کوئی چوبی سکول خیبر پختون خواہ میں ہم سمارٹ سکول پہ کنورٹ کر رہے ہیں انیشل ہے ایک کیک سٹارٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ریسپانس کیا آتا ہے تو پورے سکول کو سمارٹ کر کے اس پہ کریکلم ڈیجٹائز کر کے اور ان کو تھوڑا موڈرن طریقے سے اس کو ہم ان کی ٹریننگ کروائی جائے اور یہ ان سکولوں میں ہوگا جہاں پہ باقی بیسک فسیلٹیز آہ آہ اویلیبل ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ ٹرین ہوں گے اور اس طرح ایلی ایج پروگرام اور کوڈنگ بھی ان پہ ہوگا رحمت اللہ العالمین سکولرشپ ہے تقریباً سات ازار بچوں کا ہم سکولرشپ دیں گے انشاءاللہ پرائی منسٹر نے چیف منسٹر ان آناؤنس کیا ہے اور یہ بھی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں آہ اس پہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ آہ ٹیکسپورٹ بورٹ کی ہم ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں پورا پروسس ان کم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اس پہ پروسس چل رہا ہے انشاءاللہ حبفلی جیسی وہ تیار ہوگا پرپیر ہو جائے گا اناؤگریشن ہوگی آپ اس میں آویلیبل ہوں گے اوورال ایجوکیشن کا مقصد ٹو کنکلوڈ یہ ہے کہ یہ ساری جو میں انیشیٹیف کہہ رہا ہوں یہ ساری آہ ان بچوں کے لیے ہے جو نگلیکٹر تھے یا جہاں پہ فسیلٹیز کا فقدان تھا الحمدللہ خیبر پختونخواہ کی حکومت پچھلے آٹھ سال سے مقصد ہمارا یہ ہے تعلیم ہماری پریورٹی ہے یہ پرائم منسٹر کا ویجن ہے پارٹی کا منفسٹو ہے اور اسی کو ہم سامنے رکھ کے اس کے اکارڈنگ بھی ہم پلان بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہم کر رہے ہیں جی شکریہ